بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 150 ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ماجاہ فی الائمت المظلین یہ باب ہے گمراہ کن ائمہ کی مزمت کے بیان میں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُطَيْبَةُ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُوبَةَ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَبِي أَسْمَاءَ عَنْ صَوْبَانَ رضی اللہ تعالی عنہ قَال ہمیں روایت کی قطیبہ نے انہوں نے روایت کی حماد ابن زید سے انہوں نے ایوب سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ کا ڈر ہے قال حضور صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفتم من امتی علی الحق ظاہرین میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور باطل پر غالب ہوگی لا يضرهم من خزلهم حتی یأتی امر اللہ انہیں وہ شخص ضرر نہیں پہنچا سکے گا جو ان کی مدد نہیں کرے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے حضا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے جی عزیز طلبہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں اس حدیث مبارک میں اپنے امت کے بارے میں ایسے اماموں کا اندیشہ ذکر فرمایا ہے جو لوگوں کو فسق و پجور بدعات اور نافرمانی کی طرف دعوت دیں گے مطلب اس کا یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الف الفتحیہ کو ایسے گمراہ کن رہنماوں سے اجتناب کرنا ہوگا اب آئیں گے لوگ مختلف لباسوں میں مختلف شکل و صورت میں مختلف طریقوں سے آئیں گے تو سہی لیکن ان سے اجتناب کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے نہ ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے نہ ان کے پاس بیٹنا چاہیے اور نہیں ان کے باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اگر انسان ان کے مجلس میں بیٹے ان کے باتوں پر اعتماد کرنا شروع کرے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر بدعات ظاہر ہوگی فسق و فجور کے عادی بنتے جائیں گے مسلمانوں میں افتراق آتا چلا جائے گا نئے نئے گروپ کی شکل میں لوگ تقسیم ہوتے چلے جائیں گے تو امت کی اجتماعیت وہ ختم ہو جائے گی پھر پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا لا تظال طائفت من امتی علی الحق ظاہرین ایک طائفہ منصورہ کا ذکر ہے کہ ایک جماعت میری امت کی یہ ہمیشہ حق اور صداقت پر رہے گی اور ان کی چاہے کوئی بھی مدد اور نصرت نہ کرے ہر کوئی ان کو اکیلہ چھوڑ دے تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عمر آ جائے اب دو باتیں ہیں یہاں پر کہ یہ طائفہ کون ہے اور اللہ کا عمر کیا ہے تو طائفہ کے بارے میں اسے شارحین کے مختلف اقوال منقول ہیں لیکن اس میں سے جو راجح کول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اہل ایمان کا کوئی مخصوص طبقہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ مومینین کے مختلف انواع اور اقسام پر مشتمل ایک جماعت ہوگی اور اس جماعت میں دین کے ہر شعبے کو چلانے والے ہوں گے اس میں مجاہدین بھی ہوں گے جو اعلائی کلمت اللہ کے لئے جہاد کر رہے ہوں گے فقہہ بھی ہوں گے جنہوں نے منصب افتاس انبالی ہوگی اس میں علماء بھی ہوں گے جو علومی نبوت سے لوگوں کو مالا مال کریں گے محدثین بھی ہوں گے جو احادیث نبویہ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے دنوں کو منور اور معتر کریں گے زاہد لوگ بھی ہوں گے مبلغین بھی ہوں گے عمر بالمعروب نہیں علی المنکر والے بھی ہوں گے ہر طرز کے لوگ دین کے ہر ہر شعبے والے ہوں گے تو مراد اس سے یہی مومنین ہیں جو مختلف قسم کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے دین کے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے دوسری جو بات ہے حتی یعتی امر اللہ تو اس کا مراد اس کے کیا معنی ہیں تو اس کے دو معنی ہو سکتا ہے پہلا معنی تو یہ ہے کہ امر اللہ امر سے مراد ہم قیامت لے لے حتی یعتی امر اللہ کہ قیامت قائم ہو تو جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے نیک لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی اور دوسرا قول اس سے وہ ہوا مراد ہے جو قیامت کے قریب چلے گی جو ہم نے پچھلے حدیثوں میں پڑھی دی کہ جس سے اہل ایمان کی روح اللہ تعالی قبض کر دے گا تو اس سے وہ مراد ہیں تو پھر وہاں پر جا کر اللہ کے دروار میں ان کا معاملہ ہوگا بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف باب ماجہ افل مہدی یہ باب ان احادیث پر مشتمل ہے جن میں امام مہدی کا ذکر ہے ہمیں روایت کی عبید ابن اصبات ابن محمد القرشی نے انہوں نے ابن والد سے انہوں نے سفیان السوری سے انہوں نے روایت کی عاصم ابن بہدلہ سے عاصم ابن بہدلہ نے زر سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک دنیا فنان نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک عرب ایک شخص عرب کا حاکم نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا وفی الباب موسیقی 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 کہ میرے ختم ختم ہونے ختم ہونے میں سے سرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ امام مہدی یہ حکمران بن جائے یہ حدیث حسن سہی ہے اگلے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا محمد بن بشار قَالَ حَدَّسَنَا محمد بن جعفر قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَتُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَى الصِّدِّقِ النَّاجِيَّ يُحَدِّسُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَى عنه قَالَ ہمیں روایت کی محمد بن بشار انہوں نے محمد ابن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے شعبہ نے کہا کہ میں نے زید العمی سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو صدیق ناجی سے سنا کہ وہ حدیث کر رہے تھے بیان کر رہے تھے حضرت ابو سعید خُدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا خَشِنَا اَيَّكُونَ بعد نبینا حَدَثٌ فَسَأَلْنَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال حضرت ابو سعید خُدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا ہمیں خوف لاہق ہوا کہ ہمارے نبی کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی بدعت نہ شروع ہو جائے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا فِي أُمَّتِ الْمَهْدِيَةَ يَخْرُجُوْ يَعِيشُ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اَوْ تِسْعًا زیدُنْ اَشْاقُوْ قَالَى حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں ایک مہدی آئے گا جو پانچ سات یا نو سال تک حکومت کرے گا یہ راوی کا شک ہے کہ کتنا انہوں نے فرمایا قُلْنَا وَمَازَا ہم نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے قَالَ سِنِينَ کہا اتنے عرصے تک وہ حکومت کرے گا قَالَ فَيَجِئُوا إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُ اَعْتِنِي آپ نے فرمایا کہ یہ مہدی کے جود و سخاوت کی حالت یہ ہوگی کہ ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے مجھے کچھ دے دیجئے قَالَ تو انہوں نے فرمایا فَيَحْسِ لَهُ فِي صَوْبِهِ مَسْتَطَاعَ اَيَّحْمِ لَهُ کہ امام مہدی اسے دونوں ہاتھوں سے بر کر کپڑے میں اتنا کچھ دیں گے جتنا وہ اٹھا سکے حَذَا حَدِيثُ الحسن یہ حدیث حسن ہے وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْحٍ عن عبی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی طریقوں سے یہ حضرت ابو سعید اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے وَأَبُسِ صِدِّقَ النَّاجِ یہ جو یہاں پر راوی آئے ہیں جنہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اسمہو بقر ابن عمر ان کا نام بقر ابن عمر ہے وَيَوْقَالُ بَقْرُ بَقْرِ بَنِ قَيْسِ جی عزیز طلبائی کرام یہ باب امام مہدی کے بارے میں ہیں ان کا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی یعنی رہنمائی کرنے والا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور یہ حضرت فاطمہ الظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے باب کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ان کی والدہ ہوگی اور حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ان کے والد ہوں گے تو اس سے شیعہ حضرات کی تردید ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک امام مہدی یہ حسن عسکری کے اولاد میں سے ہوں گے حالانکہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کی طرف سے والد اور والدہ کے اعتبار سے ہوں گے امام مہدی قیامت کے قریب تشریف لائیں گے مدینہ منورہ کے باشندہ ہوں گے خلیفہ کے انتقال کے بعد خلافت ملنے کے خوف سے اور اس سے بچنے کے لیے یہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے لیکن مکہ مکرمہ میں بھی دوران تواف لوگ ان کو ان کے علامات کی وجہ سے پہچان کر وہاں پر حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا سات سال تک ان کی خلافت وہ رہے گی اب حدیث مبارک میں پانچ سات یا نو کا عدد آیا عراوی کے شک کی بنا پر لیکن راجح قول یہی ہے اور مصدقہ قول یہی ہے کہ سات سال تک یہی حکومت کرے گا امام مہدی سات سال کے حکومت کے بعد ان کی وفات ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے دور میں آئیں گے تو وہ امام مہدی کی اقتدام نماز ادا کریں گے مقتدی یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور امام اور پیشوہ وہ امام مہدی ہوں گے خلیفہ وقت بھی ہوں گے حاکم بھی ہوں گے امام ہی ہوتے ہیں وہ یہ زمانہ خوب برکتو والا ہوگا ہر لحاظ سے مال و دولت فتوحات مال غنیمت اور غلبہ اسلام ہر چیز کے اعتبار سے زمین اپنی برکت باہر اگل دے گی آسمان کی طرف سے خیر ہی خیر اترے گا عدل و انصاب کا چرچہ ہوگا اور سخاوت بھی اللہ تعالی نے ان کو خوب دی ہوگی جیسے کہ ہم نے حدیث مبارک میں پڑا تو اس اعتبار سے یہ خوب برکتو والے سال ہوں گے تو سات سالوات پھر ان کا انتقال ہو جائے گا ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت میں فرمایا کہ عرب کا بادشاہ بنے گا خلیفہ حکمران بنے گا تو عرب کی تخصیص یہاں پر کی گئی کیا وجہ ہے تو اس کی دو وجہ محدثی نظرات نے ذکر کی ہے کہ اصل مخاتب چونکہ عرب ہی تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب سے ہی مخاتب تھے اس لئے عرب کو ذکر کر دیا گیا ورنہ دوسری احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ امام مہدی کی حکومت پوری دنیا پر محیط ہوگی دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان روحانی طور پر عرب کے تابع ہیں لہٰذا جب ان کی حکومت یعنی امام مہدی کی حکومت عرب پر ہوگی تو یہ گوایا کہ غیر عرب یعنی عجم پر بطری کے اولا ہوگی اس میں کوئی بات نہیں ہے دوسری روایت میں عدرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے جو نقل کیا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمًا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَا اس سے مراد یہ ہے کہ امام مہدی کی سلطنت یہ ضرور قائم ہوگی یعنی اگر صرف ایک دن بھی بچ جائے رہ جائے دنیا کے فناہ ہونے میں ختم ہونے میں تب بھی اللہ اسے ایک دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ امام مہدی کی حکومت اس میں قائم ہو جائے گی یہ آخری جو روایت ہم نے پڑی اس میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف لاحق ہوا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی لوگ بدہات وغیرہ میں وہ مبتلا نہ ہو جائے نئی نئی باتیں پیش کرنا شروع نہ کر دیں تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ امام مہدی کے بارے میں ہیں تو بظاہر سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ انہوں نے اس کے دو جواب دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو خیر القرون کا بتایا کہ عہد رسالت عہد صحابہ اور عہد تابعین یہ شاندار دور ہے تو اب ظاہر سی بات صحابہ اکرام کو فکر ہوئی کہ ان زمانوں کے بعد لوگ پھر بدعات میں اور دوسرے غلط کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی تو گویا کہ صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ اس غفلت کے زمانے میں اچانک قیامت آ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اچانک سے قیامت نہیں آئے گی غفلت میں یوں ہی حالت غفلت میں قیامت نہیں آئے گی بلکہ اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے جو ان بضعات وغیرہ تمام غلط چیزوں کو ختم کریں گے اور پھر اسلام کے اوپر ایک اللہ جللہ شانہو وہ اکاب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر اس کو غلبہ دے گا اور اسلام ایک مرتبہ پھر غالب ہو کر رہے گا یہ ایک جواب دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ صحابہ اکرام کو جب پتا چلا کہ آنے والا ہر دن پہلے والے دن کے نسبت زیادہ برا ہوتا ہے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ آخر میں تو لوگ پھر بہت زیادہ زلالت اور گمراہی میں بٹک جائیں گے کیونکہ وہ زمانہ شرور اور پتنکہ ہوگا تو پھر ظاہر سی باتیں ان کا بٹکنا ہی یقینی ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نہیں قیامت سے پہلے امام مہدی کا زمانہ آئے گا جس میں سراسر خیر ہی خیر اور برکتیں ہی برکتیں ہوگی اور اس میں ہر قسم کے فتنے بدعات وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ والعزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ